اسلام علیکم دوستو کیا حال آپ سب کا امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میجک پاورڈر کی ریمیڈی یہ میجک پاورڈر آپ کی بہت ساری بیماریوں کو دور کر دے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا کھانا حضم نہیں ہوتا آپ کے میدے میں جلن ہے آپ کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں پیٹ میں اپھارا ہے آپ کا نظام انہزام صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری بیماریاں پیٹ کی خرابی کی وجہ سے لگ اگر ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے تو ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی اور جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کو بھی نہیں لگتا اور ایسے لگتا ہے جیسے بیدے پر بھاری پن ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ پاورڈر استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کا میدہ بھی درست ہوگا اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے میدہ خراب ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں اور یہ پاورڈر جو ہے میجک پاورڈر آپ کی سو بیماریوں کا حل ہے چ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے ہنڈر پرسنٹ ایفیکٹیو ہے اور میرا آزمایا ہوا ہے یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے زیرہ ٹھیک ہے کالا زیرہ میں نے یہاں پڑھ لیا ہے اور یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اور یہ پیٹ کے درد کو تو فوراں دور کرتا ہے اگر آپ کی کبھی پیٹ میں درد ہو تو آپ اسے طوے پر بھون کر پانی کے ساتھ لے لیں آدھا چائے کا چمت لے لیں پیٹ کا درد فوراں دور ہو جائے گا اور یہاں پر دوسری نمبر پر میں نے لی ہے اجوائن ٹھیک ہے اجوائن بھی جو ہوتے ہیں یہ بارک بارک سے دانے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے پیٹ کے درد کو پیٹ کی خرابی کو دور کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے حازمے کو درست کرتے ہیں اور یہ ہمارے وزن کو بھی نہیں بڑھنے کر دیتے اور کیا کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا وزن کافی کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے میدے کو بھی سٹرونگ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ لے لیا یہاں پر یہ سارے چیزیں میں نے دو دو ٹیبل سپون لیے ہیں ٹھیک سب کی میرومنٹ آپ نے سیم رکھنی ہے اور یہاں پر تیسری نمبر پر میں نے لے لی ہے سونف سونف بھی جو ہوتی ہے یہ ہمارے میدے کی جلن کو کم کرتی ہے میدے میں اگر ہمارے تیزابیت ہو گئی ہے تو تیزابیت کو دور کر دیتی ہے ہمارے میدے کو تھندک پہنچاتی ہے اور ہمارے حازمے کو بھی درست کر دی ہے یہ بھی میں نے یہاں پر دو ٹیبل سپون لے لیا ہے میں آپ کو جتنی کونٹی بتا رہی ہوں آپ نے اتنی ہی لینی ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے کالا نمک یعنی کہ یہ کالا نمک لے لیں چائے پنگ سوٹ لے لیں دونوں بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ حازمے کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بنا رہے ہیں تب آپ کالا نمک سکپ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے لیے کالی میچ یہ بھی میں نے دو ٹیبل سپون لی ہے ٹھیک ہے نمک کے علاوہ آپ نے ساری چیزیں دو دو ٹیبل سپون لینی ہے ٹھیک ہے اور کالا نمک یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون لیا اور اب ہم ان ساری چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے آپ نے اس کا باریک سا پاورڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے اس کے اندر سوپ ڈال دی ہے اور زیرہ ڈال دی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے آپ ساری چیزیں آپ نے کیا لینی ہے ہم مزل لینی ہے اور آپ اسے بنا کر رکھ لیں اور اس کو دو میں تین مہینے تک آرام سے آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں اور پھر سے دوبارہ فریش بنا سکتے ہیں ان سب چیزوں کو میں نے گرائن کر لیا اور یہ دیکھیں ہمارا میجک پاورڈر بن کے ریڈی ہو گیا جب بھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ آپ کا میدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا آپ کو کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں میدے میں جلن ہے اور سب سے بڑی بات اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے میدے میں اپھارا ہے میدے میں خرابی ہے جلن ہے کھانا حضم نہیں ہو رہا تب آپ نے اسے کیا کرنا ہے آدھا چائے کا چمچ آپ نے صبح لے لینا ہے آدھا چائے کا چمچ شام پانی کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے لیکن اگر آپ اس لئے کھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی تب آپ نے کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے آدھا چائے کا چمچ لے رہا ہے اور شام کے ٹائم بھی آپ نے کھانا کھانے سے پہلے آدھا چائے کا چمچ لے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا بھوک کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آپ کا میدہ اچھے طریقے سے کام کرے گا اور سٹرونگ بن جائے گا اور آپ سے بیماریاں دور رہیں گے امید ہے آپ کو آج کی ریمیڈی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ